ناظرین آپ تمام کا زیڈ نائن اردنیوز میں خیر مختم ہے عاصف نگر پولیس نے کرویلٹی ٹو اینیمل ایکٹ انیس سو ساٹھ یعنی جانوروں کے ساتھ ظلم کرنے کے الزام میں چار ملزیمان کی گرفتاری عمل میں لائی گرفتار شدہ ملزیمین کی شناخت کچھ اس طرح سے ہے محمد الطاف عمر اٹھاوی سال محمد اشفاق عمر اکتیس سال محمد حاجی عمر چھبیس سال شیخ فخر الدین اور فشیخ سلطان عمر انیس سال تمام لوگ سید علی گڑا عاصف نگر کے علاقے میں ایک سلوٹرنگ ہاؤس چلایا کر رہے تھے ایک ذرائع سے ملی مصدقہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے عاصف نگر پولیس کے اہلکاروں نے مسکورہ جگہ پر چھاپا کیا وہاں سے گیارہ اونٹوں کو برامت کر لیا گیا اور دگر کئی سارے مواد کو بھی زبط کر لیا گیا یہ لوگ غیر خانونی طریقے سے اونٹوں کو پکڑ کر انہیں زبا کر کے اونٹوں کا گوشت فرخت کیا کر رہے تھے وہاں سے مسکورہ بالا گیارہ اونٹوں کو ضبط کرتے ہوئے مزید کاروائی کے لیے جیہے چنسی کے ویٹرنٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے بھی کر دیا گیا اس خصوص میں ساؤت ویسٹ زون ایڈیشنل ڈی سی پی محمد اشفاق نے ایک میڈیا کانفرنس مناخت کرتے ہوئے اس کیس سے جوڑی تمام تر تفصیلات بھی بتائی آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مکمل تفصیل ہمارے سی پی صاحب کے انسٹرکشنز کے اوپر ہم عمل کرتے ہوئے کچھ ایلیگل ایکٹویٹیز چردے کے اپنے ایرے میں وہ چک کرتے ہوئے ہمارے لوگ پٹرولنگ کر رہے تھے اس پہ ہماری ایسے ہیما کو ایک انفرمیشن آیا ہے کہ ہم پہ کیاملز ایلیگلی سراٹر کر رہے بلکے ایک انفرمیشن آنے پر ہیما ایسے ہی جا کے ہمارے پہ ویریفی کرنے پر گیارہ کیاملز تھے گیارہ اونٹ تھے جن کو سراٹر کرنے کی نیت سے وہاں پہ رکھا گیا تھا تو اس گیارہ کیاملز کو ہم سیس کرتے ہوئے وہ جو آدمی تھا یہ سید ایلیگلہ پہ یہ کام کر رہا تھا تو اس کو عرش کریں اور اس کے چار کام کرنے والوں کو بھی عرش کریں اور ان کو کیس لگا کر 83 by 24 میں کیس لگا کر اس کو جیل بھیج دیا گیا اور جو ایلیون جو کیاملز تھے نا ان کو جی ایچ ایم سی کے ہینڈ آور کر دیا گیا وہ لوگ پھر وہاں سے یل بی نگر پہ ہولنگ پیٹ ٹو پیپلز فر کیاملز بلکہ ایک انجیو ہے وہ لوگ ان کو انیملز کا ٹیک کر لیتے تو وہاں پہ وہ جی ایچ ایم سی ان کو ادھر ہینڈ آور کر دیا گیا اب آپ کے میڈیا کے ذریعے میں اپنے لوگوں کو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں یہ رمضان یا بکریت بلکہ یہ کھانے کے شوق میں غلط کام نہ کریں یہ ہیرن کا گوش اور ہموٹ کا گوش بلکہ اور کوئی نمونے نمونے کے کام کر گئے آپ کو کیس میں نہ پھسائیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لیگل تھنگ سے وہ ہی کریں اور ایلیگل تھنگس نہ کریں یہ جو ہمارے ہیما جو ایسی ہے سید علی گوڑا آج پی ایس کے لیمٹس میں انفرمیشن آنے پر جا کے وہاں پہ ریٹ کریں وہاں پہ گیارہ کیملز ہمارے کو ملے اس میں ایلیگل ہی سرائٹر کرنے کے لیے جمع کیے گئے تھے وہاں پہ نہیں اس سے پہلے کیا کریں وہ انکوری کر رہے ہیں یہ جو کیمل سرائٹر کرنے کے لیے تیاری کر رہے تھے آئین ٹیم پہ جب ہی ہمارے ہیما آسپنہر کے جا کے ریٹ کر کے وہ روک دیئے راجستان مدھیا پڑے سے لے کے آ رہے ہیں لوگ مراد نگر میں آپ جو بتا رہے ہیں دکان یہ آلتاف کی طرف سے وہاں میٹ سپلے ہوتا ہے وہ بھی بند ہو گیا سمجھے سر لاسٹ یہ نہیں یہ تو بیان ہے اس کو ریسٹریشن اس میں کرنے کا نہیں ہے آپ جو بتا رہے ہیں ٹولی چوگی کہ اگر کچھ ہم یہ ورک آٹ کرتے ہیں انفرمیشن اگر ویسا ہے تو ان لوگ بھی پکڑ کر لے گا کہ کیس تکایت ہے یہ غلط ہے اور میں آپ کے ذریعے پبلک کو بھی انفرم کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیامل سرارٹ کرنا اس کا زباہ کر کے گوشت کھانا غلط ہے یہ انلیگل ہے ایسا نہ کریں اس میں کھانے والا بھی خریدنے والا بھی اور سرارٹ کر کے بیچنے والا بھی اور جو دکان پہ جو دکان پہ بیچ رہا ان بھی وہ ذمہ دار رہیں گا اور اس میں عرش کیا جائیں گا